اسلام علیکم دوستو انفرمیشن زون کی دنیا میں آپ لوگوں کو خوش شامتید کہتے ہیں دوستو نئی معلومات کے ساتھ آج آپ کے ساتھ حاضر ہیں دوستو ان دنوں بارش کا موسم ہے اور زیمدار حضرات بوائی میں مصروف ہیں تو سوچا اس سے مطلق بھی آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کی جائے دوستو بارش کا کیا امپیکٹ ہے اور بارش کے کیا اثرات ہیں کارٹن سیڈ کی کیا سائیکی ہے اس کے مطلق آج کی ویڈیو دوستو سیڈ کے اندر زیادہ تر جو تین چیزیں ہوتی ہیں ایک تو پتے ہوتے ہیں دوسرا روٹ ریڈیکل ہوتا ہے تیسرا جو ہے کارٹی لیڈن یعنی اس کی خوراک ہوتی بیچ کے اندر بیچ جو ہے دوستو اس کا بہترین ٹمپریچر جو گروہ کرنے کا وہ بائی سے اٹھائیس ہے اور ترتالیس ڈگری سینڈی گریٹ کے اوپر جا کر اس کی گروہ کارٹن کی رک جاتی ہے اور چونتیس جو ہے وہ آپٹیمم ٹمپریچر جو ہے وہ تیس سے چونتیس ہے جس پہ بڑی اچھی گروہ ہوتی ہے دوستو کپاس کا پودہ جو ہے اس کو اگنے کے لیے مناسب مویسچر کی ضرورت ہوتی ہے جس میں ہم نمی بولتے ہیں اور اچھی نمی اور اس کے علاوہ درجہ حرارت سب سے بڑی جو اہام چیزیں وہ ہیں پانی گرمی اور آکسیجن زیادہ گہرائی کے اندر سیڈ بھی نہیں اگتا زیادہ ٹمپریچر کے اندر بھی یہ کچھ فیکٹر ہیں جو کچھ باہر کے ہیں کچھ اندر کے ہیں جیسے پانی ہے ہوا ہے درجہ حرارت ہے روشنی ہے جہاں زمین کی کنڈیشن ہے کچھ بیچ کے اندر کے فیکٹر ہیں جس میں سیڈ کے اندر خوراک کتنی ہے سیڈ جو ہے وہ اس کی ڈارمنسی ہے یا نہیں ہے سیڈ کا کوڑ جو ہے وہ زیادہ سخت ہے یا چھوٹا ہے دوستو اگر تو اس کا مویسچر کھیت کا پنتالیس سے ساٹھ ڈیگری سینڈی گریڈ ہوگا بیچ کے اندر تو یہ بیچ جو ہے وہ اگے گا اور اگر جو ہے اس سے کم ہوگا تو دوستو بیچ ہیٹ مار جائے گا اور اگر چودہ تک ہوا تو فنگس کے گروہ کرنے کے چانسز زیادہ ہیں یہی وجہ ہے کہ کھید کے اندر زیادہ پانی اگر لگ جائے گا بارش کی وجہ سے تو وہاں پر صرف یہ نہیں ہوگا کہ کرونڈ بن گیا ہے کرونڈ بننے کے وجہ سے اپر واری زمین سخت ہو گئی ہے اور جو ہے وہ بیچ نکل نہیں رہا بلکہ اس کا یہ ہوتا ہے دوستو کہ کرونڈ کے علاوہ بیچ کے اندر نمی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ وہ اس کے اندر فنگس گروہ کر جاتی ہے یعنی کہ پھونڈی جو ہے وہ اس کے اندر گروہ کر جاتی ہے تو اس کے بہترین حل اس کا یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک کھونٹی کی مدد سے جو ہے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ کرسٹ کو اتار دیں تاکہ جو ہے وہ بیچ گروہ کر سکے جرمینیٹ کر سکے اس کو زمین سخت میں سخت زمین جو ہے وہ ہٹ جائے اس کے بیچ میں اسے جو نہ پودا نہ نہ نکل آئے لیکن جو دوسری وجہ ہے دوستو وہ موسچر کا بڑھ جانا ہے اگر فوراں دوپے نہ لگیں زیادہ دوپ نہ لگیں تو موسچر زیادہ رہے گا جس کی ویسے اس کے اندر فنگس جو ہے وہ دوستو پیدا ہو جائے گی تو لہذا یہ بات یاد رہے کہ جن لوگوں کی تو کاشت ابھی ہوئی ہے دو دن پہلے تین دن پہلے چار دن پہلے کیونکہ چار سے بعد میں جو ہے وہ پودے نکلنا شروع ہوتے ہیں ان لوگوں کو زیادہ کیرفور رہنا چاہیے وہ دیکھ لیں اگر تو زیادہ زمین جو ہے وہ سخت ہو چکے ہیں تو وہ نئے سرے سے اپنی کاشت شروع کر دیں اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دوستو اوپر جو زمین ہوتی ہے اوپر والا جو حصہ ہوتا ہے زمین کا اس کو آپ اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ تھوڑا سا کھود کر دیکھیں آپ کو اگر جو ہے وہ مٹی بہت زیادہ جس طریقہ سے اینٹے بنانے کے لئے مٹی ہوتی ہے اگر تو اس طرح اس ٹائپ کی مٹی بن چکی ہے تو لہذا دوستو پھر اس مٹی کو جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ اب وہ بھی جرمنیٹ نہیں کرے گا کیونکہ یہ مٹی اب بہت زیادہ گلی ہو گئی ہے اور یہ جڑ گئی ہے ایک تیہ بن گئی ہے کرسٹ بن گئی ہے اگر تو وہ بھر بھری سی ہے اندر سے لیکن اوپر سے تھوڑی سی تیہ جو ہے وہ جمعی ہے تو پھر دوستو آپ اس کے اندر چوپا لگانا ہے تو ایزی لی جو ہے وہ لگا سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر یہ گلی مٹی بیج کے اندر بیج رکھنے کے بعد یہ گلی مٹی نہیں ڈالیں گے بلکہ الیدہ سے شاپر میں اپنے پاس خوشک مٹی رکھیں سراغ کے اندر جو ہے وہ بیج ڈالنے کے بعد اوپر سے وہ خوشک مٹی ڈالیں تو انشاءاللہ اس سے اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ کھیلیں نئے سرے سے نہیں نکالنی پڑیں گے انہی کھیلوں کو جو ہر کام چلایا جا سکتا ہے دوستو امید کرتے ہیں آج کی معلومات یہی تک انشاءاللہ نئی معلومات کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی دعاوں میں یاد رکھیں سبسکرائب کیجئے گا میرے چینل کو اللہ حافظ دوستو